ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے حضرت یہ جو قرآن پاک کی بڑی خوبصورت آیت ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ رَسُولُ فَقُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ اَنْحُفَنْتَهُ کہ جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ تو حضرت اس میں تو گویا انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ فرض کے درجے میں آ گیا کہ جو نبی تمہیں دے وہ ان سے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ تو پھر ہم ان سنتوں کو سنت کے درجے میں کیوں رکھتے ہیں ان کو فرض کوئی نہیں بناتے یہ بھی اچھا سوال ہے اصل میں وہ یہ تو عاشقانہ بات ہے کیونکہ محبوب کی عداؤں کو اپنے اندر جو سمیٹ لینا تو یہ تو عشق کے درجے میں تو فرض ہی ہے تو عاشق تو محبوب کی اشارہ ہے بروپے مر بیٹنا اپنے لیے فرض ہی سمجھتا ہے وہ تو اسطلائی شریف شریف فرائض واجبات کا ایک قائدہ ہے کہ شریف فرض یہ ہے شریف واجب یہ ہے شریف سنت یہ ہے وہ شریعت کے ایک کٹیگرائز کیا ہوا ہے لیکن ورنہ عاشق کے لیے تو یہی وجہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا فرض واجب کچھ نہیں تھا وہ تو نبی کو جیسے کہتے اور کرتے دیکھتے تھے بس ویسے کرتے تھے یہ وجہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ عبدالعبن عمر رضی اللہ عنہ سے جب کس نے پوچھا کہ ویتر واجب ہے یہ سنت ہے فرمایا ہم نے تو رسول اللہ کو پڑھتے دے کام پڑھتے ہیں اور نے پھر کہا کہ نہیں لیکن میں پوچھا ہوں فرض یا واجب ہے یہ سنت ہے کہا کہ بھئی ہم نے آپ کو پڑھتے دے کام پڑھتے ہیں ہمیشہ پڑھا آپ نے لہذا ہم نے بھی ہمیشہ پڑھا ہے اب یہ صحابہ کی تو حالت یہ تھی کہ نبی نے جو کہہ دیا وہ اس پر عمل ہے اب یہ بیس ہی نہیں ہے کہ یار یہ سنت ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ یہ تو عاشقانہ کتاب کے اندر تو سب چیز فرض ہی فرض ہے کیونکہ عاشق اپنے لئے باقی یہ ہے کہ شریح کتاب جب فقی مسائل جب کھلتے ہیں تو پھر اس کو کٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ یہ فرائض ہیں یہ واجبات ہیں اس کے بھی مخصود آکامات کو تاجین کرنا مخصود ہوتا ہے اس لئے اس کو کٹیگرائز کیا جاتا ہے ورنہ جو وما آتاکم ورسول میں جو کہہ دیا فخضو لے لو اس کا مطلب بس لے لو وہ الگ بات ہے کہ اصول فقہ میں بحث چلتی ہے کہ یہ وجوب کا سیغہ کس لئے یہ وجوب جو ہے وجوب کے معنی میں ہے یا استعباب کے معنی میں یا مشورے کے معنی میں ہے یا تعقید کے معنی میں وہ پھر الگ ایک بحث چلتی ہے تو اس کو پھر فقہ نے علماء نے کٹیگرائز کر دیا کہ نبی کا یہ عمل جو ہے یہ واجب کے درجے میں یہ عمل جو سنت کے درجے میں یہ مصطعب ہے یہ محبا ہے تو وہ ساری بحث پھر چلتی ہے سبحان اللہ منعقی کا تو یہ جو ملا لے لیں بہت خوبصورت طریقے سے حضرت آپ نے بات سمجھائی کہ عاشقوں کا حال تو یہی ہوتا ہے کہ ان کے لئے اپنے محبوب کی ہر چیز فرض ہوتی ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت طریقے سے